سری صدگرو دیوائے نما بھائیو بینو رام نام کی مہمہ کے بارے میں جتنا بھی کہا جائے اتنا کم ہے رام نام بھو پار کرنیم کی مہا اوسری ہے جس نے بھی رام نام کا سہارا لیا وہ مایہ روپی اس سنسار سے پار ہو کر بھگوان کی سرن میں چلا جاتا ہے بھگوان کا پاون نام ہر پرکار کی ویادیوں کشک اور پراربد آدھی سے جو تکلیف جیو کو ہوتی ہے اس سے دور کر دیتا ہے چاکر بھی جیو پھر جیون میں کبھی پاپ کرم نہیں کر پاتا سنتوں اور ساستوں کا کہنا ہے جب جیو کے پاپ اور پنے دونوں کرموں کا ناس ہوتا ہے تب جیو بھگوان کو پا لیتا ہے یعنی کہ اگر آپ کے پنے کرم سیس رہے تو سر کا بھوک کر پنہ دھرتی پر آنا پڑے گا یا پاپ کرم سیس رہ گئے تو نر کی یادنا جھیل کر پنہ اس لوپ میں آنا پڑے گا یادی پربو کا پاون نام کی سرن لی تو آپ کے سبھی کرم نشت ہو جاتے ہیں اور جیو بھگوان کی گود کو میں چلا جاتا ہے مانوتن کیول بھگوان کے بھجن کے لیے ملا ہے اور نہ کی جیون مرہ کے چکرویو میں فسنے کے لیے اس چکرویو کو توڑنے کی طاقت کھیول اور کھیول نام میں ہی ہے نام کے سوائے اپنا کوئی نہیں جس نے نام کو پا لیا اسے پھر کچھ اور پانہ سیس نہیں رہ جاتا یہی نہیں اگر جیون کی آخری چھا میں کان میں تارک منت رام کوئی دے دے تو چاہے کتنے بھی پاپ ہوئے ہوں آپ مکتی کے ادھکاری بن جاتے ہیں یعنی کہ چکرویو سے آپ چھوٹ جاتے ہیں آج یہ اداس کوئی کتھا نہیں سنانے جا رہا بلکہ انت سمیہ میں رام نام کے مہت کو بتانے کا پریاس کر رہا ہے رام نام کے پرطاب سے یعنی انت سمیہ میں کانوں میں رام رام کوئی کہہ دے تو جو مرتیو کے سمیہ جیون کو کشت ملتے ہیں ان سے بھی جیون کو مکتی مل جاتی ہے یم کے دوت جو جیون کو لینے آئے ہوتے ہیں وہ بھی وہاں سے بھاگ جاتے ہیں ان کی جگہ بھگوان کے پارست آ جاتے ہیں جیو کو لینے کے لیے کاسی میں لوگ جیون کے آخری شن میں کیوں چلے جاتے ہیں کیونکہ کاسی میں بھاگوان سیو سنکر جیو کی مرتیو کے سمیہ اس کے کانوں میں تارک منت رام دے کر اسے مکتی پدان کرتے ہیں چاہے وہ پھر مانا ہو پسو ہو یا پچی رام نام کا اتنا مہت ہے داس کے گروہ بھائی ہیں جو کی سیتا پور جنپت کے بھنڈیا گرام میں رہتے ہیں اور لکھنوں جی پیوں میں کارے کرتے ہیں انہوں نے اب تک دس سے زیادہ جیووں کے انت سمیہ میں رام نام بول کا ان کی مرتی کو آسان بنا دیا بلکہ مکتی کا عدکاری بھی ان کو بنا دیا انہوں نے بتایا کہ جس کے بھی کانوں میں انہوں نے تارک منت بولا اس کے آگیا چکر یعنی کی بھرکٹی میں اُبھار آ جاتا ہے جیسے کی سور بن گیا ہو اگر مرنے والے میں تھوڑا سا بھی ہوس ہے تو وہ بھی رام نام بول دیتا ہے ان کا کہنا ہے کہ پسو بھی پر بھی یہ رام منت کارے کرتا ہے ان کے گھر کے پاس ایک کتہ جیسے کچھ کتوں نے نوش ڈالا تھا وہ نالی میں پڑا کراہ رہا تھا اس کا انت سمیہ آ گیا تھا اس کو نالی سے باہر نکال کر اس کو پانی سے نہلایا پھر کان میں رام رام بولنے لگے تو وہ کتہ بھی رام بول کر اپنا سری چھوڑ دیا رام نام میں عدد طاقت ہے یہاں تک کہ اپنی ماں اور بھائی کے انت سمیہ بھی انہوں نے تارک منت کان میں دے کر ان کو پرم گرتی پدان کی بھائیو 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 آپ نے دیکھا کہ رام نام جیتے جی تو آپ کو کشٹوں سے دور کرتا ہی ہے بلکہ مرنے کے سمیہ بھی آپ کو موچ کا عدکاری بنا دیتا ہے جو بھی وقتی کسی مرتے ہوئے وقتی کے کان میں رام رام بول کر اس کو پرم نام بھیجتا ہے اس کے بارے میں کچھ کہنا داس کے بس میں نہیں وہ تو بھگوان کو اتپری ہوتا ہے کیول رام نام پر وشواس کر کے ان کی سروں میں جانے کی جرورت ہے اس کے بعد تو سارا بھار سویم پرماتما اپنے اوپر اٹھا لیتے ہیں آپ کو انت سمیہ میں رام نام کی مہمہ کفل کے بارے میں داس نے کم سبزو میں سمجھانے کا پریاس کیا ہے کوئی تُوٹی رہ گئی ہو تو چھما کریے گا جانکاری پسند آئی ہو تو کمنٹ میں جائے شری رام لکھنا مد بھولیے گا جس سے داس کا منوبہ لگاتا بڑھتا رہے اور اچھے پرینر داکھ ویڈیو آپ کو پرستود کرتا رہوں آپ سے نویدن ہے اگر آپ کے پاس رام نام کا کوئی انبہ ہو تو اس کو میرے ایمیل پر بھیج سکتے ہیں جس پر ویڈیو بنا کر اپنے چینل میں عوض پرستود کروں گا ایمیل کا پتہ ویڈیو کا ڈسکرپسن میں دیا ہوا ہے دھنیوار جائے شری رام